مومبائی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائٹرز کے بیچ ایپیل دو جار اکیس کا چونتیس بہ میچ ابودھامی کے سیگ جائد سٹیڈیم میں کھیلا گیا کولکتہ کے کپتان مارگن نے توز جیت کر پہلے گیندوازی کا فیصلہ کیا پہلے گیندوازی کے لیے مومبائی کی ٹیم نے ڈی کوک کے اردی ستک کی مدد سے ایک سو پچپن رن بنائے اور کولکتہ کے سامنے ایک سو چھپن رن کا لکش رکھا جیسے کولکتہ کی ٹیم نے آئی آر اور ترپارٹی کی اردی ستکیے پاری کی مدد سے پندرہ دسم لب ایک آور میں ہی حاصل کر لیا کولکتہ نے اس میچ کو ساتھ وکٹ سے اپنے نام کیا راہل ترپارٹی کی ناوات 74 رن کی پاری کی مدد سے کولکتہ نے اس میچ میں ساتھ وکٹ سے اپنے نام کر لی راہل ترپارٹی کی 42 گیندو پر چوہتر رن بنائے جس میں انہوں نے آٹھ چوکے اور تین چھکی لگائے ولوازے کے لیے آئے کولکتہ کے کپتان یون مارگن سات رن بنا کر بومرہا کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اپنا دوسرا ہی میچ کھیل رہے بینکٹیس پرساد نے تیز تررار اردی شتک بنایا آئیر نے تیز گیند پر چار چوکے اور تین چھکے کی مدد سے 53 رن کی پاری کھیلی بومرہا نے آئیر کو وول کر ٹیم کو دوسری سفلتہ دلائی پہلا وکٹ گوانے کے بعد کولکتہ کے ولوازوں نے آکرامک روب بنا کر رکھا اور مومبئی کے گیند وازوں کی جم کر دھنائی کی آئیر اور راحل ترپارٹی نے پاور پلے میں ٹیم کا اسکور 63 رن تک لے گئے دونوں ہی ولوازوں نے دس آور کے انتر ہی ٹیم کے اسکور کو سو کے پار پہنچا دیا لکش کا پیچھا کرنے آئی کولکتہ کے شلامی ولواز کے آکرامک تیور دکھائی دیے اور مہتر تین آور میں ہی چالیس رن بنا ڈالی مومرہ نے تیسرے آور کی آخری گیند پر سممن گل کو آؤٹ کر ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی سممن نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے آکرامک روب میں دکھ رہے پولارٹ کو لوکی فگیورشن نے آؤٹ کر ٹیم کو پانچ بھی سفلتہ دلائی پولارٹ نے پندرہ گیند پر 21 رن کی پاری کھیلی جس میں انہوں نے دو چوکے اور ایک چھککہ سامل تھا اس کے بعد کورنال پانڈیا کو بھی فگیورشن نے 12 رن پر چلتا کیا مومرہ کی ٹیم کو چوتھا جھٹکہ ایشان کسن کی روپ میں لگا بڑا سوٹ کھیلنے کے چکر میں ایشان لوکی فگیورشن کی گیند پر رسیل کو کیس تھما بیٹھے ایشان کسن 14 رن بنا کر آؤٹ ہوئے سروان سے اچھی بلدیوازی کر رہے کوینٹن ڈی کوپ نے اپنا عرض سطک پورا کیا عرض سطک بنانے کے بعد ڈی کوپ کو پرشید کرشنا نے سنین نارایاں کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا ڈی کوپ نے 42 گیند پر 55 رن کی پاری کھیلی جس میں انہوں نے 4 چوکے اور 3 چکی لگائے تیسری نمبر پر ولیوازی کی لیے آئیسور کمار یادب کو پرشید کرشنا نے پانچ رن پر آؤٹ کر مومبئی کی ٹیم کو دوسرا جھٹکہ دیا اسی دوران روحش شرما نے کولکتہ کے خلاب اپنے ہجار رن پورے کر لیے پر روحش شرما کو 33 رن پر آؤٹ کر کے سنین نارایاں نے ٹیم کو پہلی سفلتا دلائی پہلے ولیوازی کی لیے مومبئی انڈینز کی ٹیم کو کپٹان روحش شرما اور کونٹن ڈی کوپ نے اچھی شروع بات دی دونوں ہی ولیوازوں نے پاور پلے کا استعمال کرتے ہوئے 56 رن بنا ڈالے آئی پیل میں آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رور بتائیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتی ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار